اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان اور میں ہوں آپ کی آواز آج ہم نے جس تحریر کو آپ کے لیے منتخب کیا ہے اس تحریر کا عنوان ہے ووڈ کو زلیل کرو عوام اور شریف فیملی آمنے سامنے اور اس تحریر کو لکھا ہے مزار خوہاروں نے لکھتے ہیں کہ آج کل ایک اور سیاسی تماشا ہو رہا ہے خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے آئین کے ایک اور منحری سابق آرمی چیف اور سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف علیل ہیں اور وہ اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں عامر جنرل پرویز مشرف ملک میں آنے اور اپنی آخری سانسیں اپنے وطن میں گزارنا چاہتے ہیں جہاں اس کا جست خمیر جڑا ہوا ہے اس حوالے سے فوجی حکام نے خود صافتہ جلا وطن نواز لیگ کے رہنما میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف سے رابطہ کیا ہے انہوں نے میاں برادرز کو کہا ہے کہ ان کو یعنی سابق جنرل پرویز مشرف کو نہ صرف وطن آنے کی اجازت دی جائے پر ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف کاروائی کی جائے نہ ہی ان کے خلاف چلنے والے مقدمات کو گرمی دی جائے پر ان کو معاف کیا جائے تاکہ بسورت حرکت قلب رکنے کے بعد اس سے فوجی عزاز کے ساتھ دفنایا جا سکے جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت کے دوران ان کی ظالمانہ اقدامات اسے سب سے زیادہ زیر عطاب رہنے والی شریف فیملی کے دو بڑوں یعنی تین مرتبہ وزیر آزم رہنے والے اور تینوں مرتبہ خوار اور رسوہ ہو کر اقتدار کی مسند سے بے دخل ہونے والے میاں محمد نواز شریف اور موجودہ وزیر آزم شہباز شریف نے عالی ظرفی اور اخلاقیات کا عالی مظاہرہ کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کو نہ صرف معاف کیا ہے مگر ان کی صحتیابی کے لیے دعا بھی کی ہے اور اسے معاف بھی کر دیا ہے انسانی حوالوں سے معاف کرنا اور اپنے دل سے قد ورتیں نکال کر درگزر کرنا نہ صرف اچھی بات ہے مگر ان کے دور رس اثرات اچھے ہی نکلتے ہیں مگر اس کیس کا ایک الگ سا رخ سامنے آیا ہے جو کہ نہ صرف الگ ہے مگر دلچسپ بھی ہے جب سے جنرل پرویز مشرف کی علالت کی خبریں میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بنی ہیں تب سے سوشل میڈیا پر نواز لیگ کے ممبران ووٹرز اور سپورٹرز نے پرویز مشرف کی معافی کے حوالے سے ایک تفان کھڑا کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جنرل مشرف کو معاف کرنے کا حق شریف فیملی کو نہیں یہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے جو اپنے ملک اور اس کے آئین کے محافظ ہیں جنہوں نے ملک کو قائم کیا آئین کو سر گلند کرنے اور انہیں بے توقیری سے بچانے کی پاداش میں پولیس اور فوج کے جوتے کھائے کوڑے سہے ملکیتیں زبط کروائی جیلِ بھکتی اور جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا یہ حق ان کا ہے نہ کہ شریف خاندان کا تاریخ کے دریچوں میں اگر دیکھا جائے تو اس مملکتِ خدادات میں طاقتور اہلِ بندوق ہی ہے اور وہ جو فیصلہ کریں اسے فیصلے کو انومن بچارے سیاستدانوں کو ماننا ہی پڑے گا کیونکہ یہاں طاقت کا سرچشمہ عوام اور عوامی ادارے نہیں پر لانگ بوٹ والے ہی ہیں جنرل پرویز مشرف پر پاکستان کی عدالتِ عظمہ نے منتخب حکومت کا تختہ الٹانے اور ایمرجنسی لگانے کے عوامل پر مرہوم جسٹس وقار سیٹ کی سربراہی میں آرٹیکل چھے کا مقدمہ سنایا گیا اور پہلی بار انسان کی کرسی پر بیٹھ کر پاکستان کا کرز اور اپنا پرز ادا کرتے ہوئے انہیں موت کی سزا سنائی جائے مگر اسے گرفتار کر کے سزا دینے کے بجائے عدالتی آہتے سے اس کو ایسے نکال کر باہر بھیج دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا یہ یاد دکھا جائے کہ عالم اقوام کی تاریخ میں انہی ملکوں نے ترقی نہیں کی جن کی سیاسی جماعتوں نے خصیص اور ذاتی مفادات کے لیے بڑے اور ملکی مفادات میں فیصلے نہیں کیے اور درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیا آج بھی وہ ممالک یہاں تو تیسری دنیا کی دلدل میں دبے ہوئے ہیں اور عالمی ادارے ان پر راج کر رہے ہیں یا پھر ان ممالک کے پیچھے ترقی پذیر ملک جیسے ٹیگ لگے ہوئے ہیں جو کبھی ترقی نہیں کرتے یا آسانی سے ترقی یافتہ نہیں ہو پاتے مثال کے طور پر تھائی لینڈ، انڈونیشیا چلی، سوڈان، پاکستان وغیرہ وغیرہ جیسے کئی ایسے ممالک ہیں جن کے عوامی حکومتوں پر فوجی شب خون لگتا رہا مگر وہاں بھی باقی تیسری دنیا کی سیاسی قوتوں کی طرح انہیں لوگوں کی خوشنیدی حاصل کرتے رہے اور کلیل مدت اور اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے رہے نہ کوئی چارٹ فریم کر سکے نہ ہی انہیں سزا دلا سکے نتیجے میں تالے آزماؤں کے لیے رستہ ہمیشہ کھلا رہا اور آج بھی وہ ممالک وہیں کے وہیں کھڑے ہیں بلکہ آدھے رہ گئے ہیں جن میں سے سوڈان سے ایسٹ سوڈان نکلا تو انڈونیشیا سے ایسٹ تیمور پاکستان میں سے بنگلہ دیش ایسے کئی مثالیں زندہ اور جاویدان موجود ہیں اس کے برقس جن ملکوں کی سیاسی قیادتوں نے تدبر سے کام لیا اور معافی اور مٹی پاؤ والی پالیسی اختیار نہیں کی اور آئین شکنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا انہی ملکوں نے ترقی کی اور اس کی مثال سامنے ہے جن کے آگے وطن عزیز جیسا جہوری قوت رکھنے والا ملک کشکول لے کر کھڑا نہیں بلکہ لیٹا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ